اللہ اکبر ہوں بہنیں جو ہیں کٹھے بیٹھے سورت البقرہ پڑھا کریں پانی پہ بھی دم کریں اسی پانی سے غصر بھی کریں پانی پیئے بھی اور گھر میں بھی ڈالیں آپ ساتھ راتیں پڑھیں گے اگر واقعی شیطانی اثر ہے تو فتم ہو جائے گا باقی کبھی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں گریشتانی ہوتے ہیں ماں باپ سے غفلت ہو جاتی ہے لڑکیوں کے عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھرشتے نہیں آتی تو اس لیے سورت الرحمان جو ہے نا جن جن لڑکیوں کا یا لڑکوں کا رشتہ نہیں ہوتا اول آخر گیارہ بار درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو درود ابراہیمی پھر تین دفعہ سورت الرحمان پھر گیارہ دفعہ درود شریف پھر اللہ سے گھڑ گھڑا کے دعا مانگیں انشاءاللہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اکتالیس دن رشتے ہو جاتی ہے انسان نے ایک گناہ کیا توبہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے ویسے تو بہتر ہوتا ہے کہ دو رکعہ توبہ کی نیئے سے پڑھ کے پھر توبہ کرنا واللہ اگر نہ بھی پڑھو تو یا صرف یا اللہ میری توبہ اور توبہ کا معنی ہی ہوتا ہے گناہ چھوڑ دو اور اعندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرو اور جو ہوا ہے اس کے شرمندگی اور مدامت بھی ہو گیا اگر کسی آدمی نے رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کی کتنی دیر بعد غسل کرے اچھا ہے جتنا جلدی کا لیکن اگر یعنی وہ باشرت کے بعد لیٹ گیا سو گیا صبح کی نواز پر غسل گیا وہ بھی جائز ہے کوئی معنی نہیں برنا افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو غسل کر لے تاکہ ناپاک حالت میں نہ سوئے انسان موت آجائے اچھا اگر غسل نہیں کر سکتا چلو حضور کرنے حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے چاہتے ہیں انگوٹھوں سے نام نکلا ہے نہیں نام حضور کا ذبان سے نکلا ہے انگوٹھوں سے جس چیز سے نکلے اس کو چومو اگر تو تمہارے انگوٹھے سے حضور کا نام نکلتا ہے پھر تو ضرور چومو نام نکلے موں سے چومو انگوٹھے کو یہ اچھی بات ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نیٹیو پسند آئی ہوتی پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی لگن کریں